محضور سامین محتشم ناظرین میرے لیے انتہائی امید افضا مرحلہ ہے کہ تمام عاشقین رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ندع دی جاتی ہے تو وہ اس ایمان افروز پروگرام کی تکمیل میں قدم ساتھ دیتے ہیں اور میری آواز پر آپ حضرات کا لب ہے کہنا یہ میری سادتوں میں اضافے کا سبب ہے ہر فرد ہر عورت اور ہر مرد ہر صاحب ایمان انسان چاہے وہ عورت ہو یا مرد اس کا تعلق نبی کریم علیہ السلام سے غیر مشروط اور انمیڑ تعلق ہے اس تعلق کی صداقت ہر دل سے ہر زبان سے ہر روح سے عملاً تصوراً اور خیالاً ظاہر ہوتی رہتی ہے اور کوئی مومن کسی بھی حال میں ہو جب ذکر نبی شروع ہو تو اس کے مزاج میں فوراً تبدیلی آ جاتی ہے وہ خود کو محسوس کرتا ہے کہ میں ایسی بارگاہ ایسی مقدس آستانے سے بابستہ ہوں کہ اس آستانے کے دائرے کے اندر جو بھی آیا اسے پیدا ہونے سے مرنے تک مرنے سے قبر تک قبر سے حشر تک حشر سے جنت تک اسے آسانیوں کی زمانت دی گئی ہے یہ بڑے خوبصورت عمل کا ایک خوبصورت نمونہ ہے کہ دنیا بر میں سیدے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری میں اہل ایمان خوشیاں مناتے ہیں اور یہ سلسلہ کسی کے کہنے اور کسی کی تبلیغ سے نہیں بلکہ ان کے ایمان کے اندر یہ چیز راسخ ہو چکی ہے اور جب موقع آئے تو کوئی انسان بلائے جیسے نماز کا وقت ہو اور لوگ چپ بیٹھے رہے ہیں لیکن کوئی معزن اذان کہہ دے تو فوراں ذہن میں نماز کی تصویر آتی ہے اور لوگ تیار ہو کر نماز کی ادائیگی کے لیے مشغول ہو جاتے ہیں اسی طرح میلاد مبارک کی خوشیوں کے لیے کوئی بھی آدمی آواز دے تو پہلے سے روح کے اندر جو خوشی موجود ہوتی ہے اس کے اندر ایک تڑپ پیدا ہوتی ہے اس کے اندر ایک جلوہ نمائی کی قوت ہوتی ہے اور وہ انگڑائی لیتے ہوئے انسان کھڑا ہو جاتا ہے حضرت گرامی یہ چھوٹے چھوٹے پروگرام ہر ملک کے اندر ہوتے ہیں گروہ میں ہونے شروع ہو گئے ہیں پاکستان میں ہندوستان میں مقبوضہ کشمیر میں آزاد کشمیر میں اور یورپ میں اور سب سے زیادہ یورپ کی دنیا میں انگلیستان میں ہر گھر کے اندر میلات شروع ہو رہا ہے ہر بزرگ خاتون ہر بزرگ مرد جوان چھوٹے اور بڑے مختصر طویل یا قلیل وہ میلات کی محفلیں سجاتے ہیں اور اس میں اپنے ایمان کی روشنی کو قوت دے رہے ہیں اور ایمان کی روشنی اپنے روح کے اندر وارد کر رہے ہوتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ پہلے بھی یہ سلسلہ تو تھائی لیکن جب سے نور ٹی وی نے یہ گیت گانا شروع کیا ہے ہر گھر میں چراغان کا سلسلہ شروع ہو گیا اور ہر دل میں ذکر مصطفیٰ کا ایک سکہ بیٹھ گیا ہے اور ہر چھوٹا بڑا ماننے نہ ماننے والے جب ذکر نبی ہوتا ہے تو نہ ماننے کے باوجود اس کے اندر ایک تڑپ پیدا ہو جاتی ہے تو یہ جو سلسلہ سال میں ایک دفعہ اتنا بڑا اجتماع مناقت کیا جا رہا ہے یہ صرف ایک جلوس دکھانا نہیں ہوتا یہ دوستوں کے سامنے یہ ظاہر کرنا اور تمام ایک شہر کا دوسرے شہر والوں کے سامنے کہ ہم نے جلوس نکالا اور یہ ہوا اور وہ ہوا اعزواز ہوئے یہ محدود سی بات ہے میرا خیال یہاں آکے نہیں رکھتا بلکہ ایمان والوں کے اجتماع سے پورے جہان میں جو خبر پھیلتی ہے کہ مسلمان ہر چیز قربان کر سکتا ہے لیکن نسبت رسول کو قربان نہیں کر سکتا مسلمان جہاں بھی ہوگا وہ نبی کا غلام ہو کر رہے گا مسلمان جہاں بھی ہوتا ہے اس کا قرآن نسبلین ہے اور نبی اس کی منزل ہے قرآن اس کا نسبلین ہے نبی اس کی منزل ہے اور اس منزل کو حاصل کرنے کے لیے تمام جہان میں ایمان والے پیغامات عام کرنا شروع ہو جاتے ہیں ماننے والوں تمہیں بھی کچھ مل رہا ہے نہ ماننے والوں تمہیں اور کچھ نظر آئے یا نہ آئے لیکن یہ تمہارا چلنا اٹھنا جسم جان کیا یہ بھی ان کا عطیہ نہیں ہے کیا یہ ان کا وسیلہ نہیں ہے کیا آپ ان کے سبب سے دنیا میں نہیں آئے لہذا اس اتنی خیرات کو تو تسریم کر لو لہذا اس اعلان کو عام کرنے اور ہر قوم ہر فرد ہر ذین اور ہر روح اور ہر دل تک یہ آواز پہنچانا چاہتے ہیں کہ کائنات کے اندر اول بھی مصطفی کریم ہیں اور انتہا پر بھی مصطفی کریم ہیں لہذا انہی کے دامن میں پناہ لینی چاہیے سب لوگوں کو ادھر یہ ایک عظیم دعوت ہے عورتیں دعوت دے رہی ہیں مرد دعوت دے رہے ہیں عورتیں ساری تقریر نہیں کرتے نہ سارے مرد تقریر کرتے ہیں لیکن جب سڑک پہ چلتے ہوتے ہو تو گویا تبلیغ جاری ہو جاتی ہے تو فرشتہ آپ کی رفتار کو دیکھتا ہے آپ کے اٹھتے قدم گنتا ہے آپ کی نگائیں دیکھتا ہے آپ کی زبان سے نکلتے ہوئے جملے لکھتا ہے کہ تو اگرچہ واسطہ نہیں کر رہا تقریر نہیں کر رہا لیکن تیرا یہ عمل اپنے نبی کی تعریف پر قربان ہو رہا ہے اس لیے تمام اہل ایمان علماء کرام اور صوفیاء کرام اور تمام ہماری بہنیں بچیاں بھانجیاں تمام مرد نوجوان چھوٹے بڑے میں کہتا ہوں چھوٹے چھوٹے بچے دو دو چھے چھے سال پانچ پانچ سال والے بچوں کو بھی ساتھ لاؤ تاکہ وہ یہ منظر دیکھ کر گھر جائیں تو وہ بھی نبی کا گیت گاتے ہوئے چلیں اس لیے ان کی زبان میں ان کے دل میں نبی پاک کا نام اتارو تو یہ اعلان عام ہے نبی پاک کی نبوت عام ہے اور اے ایمان والا اس عام نبوت کے فیضان کو بھی عام کرنے کے لیے آپ اپنے عمل کا مظاہرہ کرتے چلو عمل کا مظاہرہ کرو ہم جو تھوڑی سی یہ خدمت کرتے ہیں یہ بھی آپ کے عطیات ہیں یہ بھی صدقہ ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سارا جہان ایک دسترخان ہے اس دسترخان پر اللہ کی نعمتیں اتر رہی ہیں لیکن وسیلہ ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس دن نادخان حضرات علماء کرام قاری حضرات خواتین ہوں یا مرد ہوں عورتیں بچے بوڑے جوان یہ جب سڑک پر چلتے ہو تو کیا خیال ہے یہ زمین زندہ ہے یہ ذکر کرنے والی زمین ہے اور حدیث پاک کے اندر یہ واضح سریحاً ارشاد محبت موجود ہے ارشاد نبوت موجود ہے کہ جس زمین پر آپ کھڑے ہیں اور اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں اور قدم قدم آپ آگے بڑھتے ہیں تو جس زمین کے سر پر سے سینے پر سے گزر کے آگے جاتے ہو یہ پچھلا خطہ اگلے خطوں کو مبارک دیتا ہے کہ اے زمین اے میرے ساتھی تجھے مبارک ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کے غلام تیری طرف آ رہے ہیں تو یہ چلتی عورتیں رحمت بن جاتی ہیں یہ چلتے مرد اس دن رحمت بن جاتے ہیں اور زمین ان سے منور ہوتی چلی جا رہی ہے اس لیے میری دعوت ہے ہر فرد کو ہر مرد کو ہر عورت کو ہر بوڑے آدمی کو ہر بوڑی خاتون خالہ کو اور ہر نوجوان بچی بانجی کو کہ تمام اس دن اس جلوس میں شامل ہو کر یہ اظہار کریں اس زمین پر کہ ہم صرف اور صرف نبی کے غلام تھے نبی کے غلام ہیں نبی کے غلام ہی رہیں گے جس طرح نبی نے فرمایا اس طرح کرتے تھے کرتے رہیں گے جو اسی حال پر مریں گے اسی حال پر ہم اٹھیں گے یہ اعلانیں عام کرو تاکہ وہ لوگ جنہوں نے کلمہ نہیں پڑا وہ کم از کم پڑھیں یا نہ پڑھیں لیکن صداقتوں کا نور کی چمک تو دیکھ لیں اللہ 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 وہ جو تاریخ میں پڑھتے ہیں وہ آپ عملاں دیکھائیں وہ جو کتابوں میں پڑھتے ہیں وہ چلتی سڑکوں پر آپ کے اٹھتے قدموں سے وہ بہار نظر آئے جو کتابوں کے اندر لفظوں کے اندر موجود ہیں ایسی زندگی گزارنے کا ارشاد اور دعوت ہے کہ جس زندگی سے سیرت رسول عربی جلک رہی ہو خلق رسول نظر آتا ہو نظر اٹھے تو اسی ادا میں زبان کھلے تو اسی پیار میں قدم اٹھیں تو اسی انکسار میں ہاتھ اٹھیں تو اسی فیضان میں اور دل ہلے تو جلوائے رحمان میں یہ ہے وہ دستور کہ جس کو زندگی دینے کے لیے اور ایمان والوں کی زندگی میں نکار بہار پیار قائم کرنے کے لیے یہ ایک دن میں قرر کیا جاتا ہے کہ آؤ سارے مل کر پچھلی غلطیوں کی معافی مانگیں اور نبی پاک کی سیرت کے آئینے میں ایک نیا عید کریں گویا یہ تجدید عید کا دن ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں نکار پیدا کرنے کا کیا طریقہ اختیار کریں کہ انگریز تعریف کرے سکھ تعریف کرے ہندو تعریف کرے یہودی تعریف کرے اپنے تعریف کریں بیگانے تعریف کریں پولیس آپ سے مطمئن ہو جائے حکومت آپ سے مطمئن ہو یہاں کے تمام ماحول آپ سے مطمئن ہو کیوں جہاں بھی نبی کا کوئی پیغام لینے والا گیا اس نے سکون تمانیت عزت اور تسکین کا نور پھیلایا ہے لہذا آپ جتنے لوگ ہیں جن کو دعوت دی جاتی ہے یہ کوئی نماشی پروگرام نہیں ہے یہ جنت تک کا راستہ صاف کرنے کا ایک عید ہے اور پھر میں ایک بات اور بار بار آپ کو یہ سنایا گیا ہے اور ہمارے علماء نے ایسی کوئی حکمت کی بات چھوڑی ہی نہیں کہ جو بیان نہ کی ہو یہ لہذا بات ہے کہ آپ سننی ہونے کے اعتبار سے آپ کو یاد رہے یا نہ رہے لیکن یہ بات تو مسلمہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد پاک میں حرم پاک میں تشریف فرما تھے تو صحابہ سے فرمانے لگے کہ اٹھو جاؤ اپنے گھروں کو آپ کی بیویاں کچھ شکایات کے الفاظ اپنی زبان پر سے ادا کرنے میں مصروف ہیں اور ان کی باتوں سے جنت کی ہوریں ان کے خلاف بیان دے رہی ہیں پھر سنو سید کائنات رحمت عالم قاسم جنت کو اثر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو فرمانے لگے جاؤ اپنے گھروں میں بعض صحابہ کی بیویاں شاکی ہیں شکایات کرتی ہیں گلا کرتی ہیں انہیں کہو کہ اپنے خامدوں کے گلے نہ کریں جنت میں ہوریں بیٹھ کر ان کے خلاف بول رہی ہیں کہ یہ کیسی عورتیں ہیں کہ جو اپنے شوہروں کی توہین کرتی ہیں کل کل آئیں یہ ہمارے پاس پجاب آئیں گے جب ہماری ان کی خدمت دیکھیں گے تو یہ حیران رہیں گی جو کہو گئے جو بات ہونی تھی وہی واپس آئے میں اب یہاں اتنی بات ختم نہیں ہوتی اس سے آگے چلو کہ مدینہ منورہ کی نورانی تسکین بخش جنت بخش فضاؤں میں بیٹھے ہوئے نبی کریم صحابہ کو فرماتے ہیں گھروں کی خبر لو پورے شکایت کرتی ہیں مدینہ منورہ کہاں ہے شہر کہاں ہے شہر کے اندر اورتے ہیں ادھر جنت ہے جنت میں ہو رہے ہیں ادھر یہ بولتی ہیں ادھر وہ جواب دیتی ہیں ادھر دونوں کی بات نبی پاک سن رہے ہیں تو جب ان دونوں کا کلام نبی پاک سن رہے ہیں ادھر سے بھی باخبر ہیں ادھر سے بھی باخبر ہیں ان کی بات سننے ان کی بات کہنے کے نتیجے میں آپ ارشاد فرماتے ہیں تو میں پوچھتا ہوں کہ مدینہ منورہ سے جنت دور ہے یا مدینہ منورہ سے برمنگم دور ہوگا اگر مدینہ منورہ میں بیٹھ کر جنت کی ہوروں کی خبر سنتے ہیں تو یہاں بیٹھ کر ذکر نبی اللہ اپنے والوں کس طرح تم سے نبی بے خبر رہیں گے لہذا اس صورت میں اپنے آپ کو اس کیفیت میں لے جاؤ آپ کو یقین ہو یا نہ ہو لیکن نور نبوت کی جلک کے اندر موجود ہیں آپ نور نبوت کی جلک کے اندر موجود ہیں حضور علیہ السلام خود فرماتے ہیں رفی علی الدنیا سارا جہان میرے سامنے اٹھایا گا اور وہ اس طرح ہے گویا جس طرح یہ میرا ہاتھ میرے ہاتھ کی یہ ہاتھ پر لکی رہے ہیں اس طرح اور حضور علیہ السلام خود فرماتے ہیں جس طرح میں اپنے ہاتھ کی لکیریں دیکھ رہا ہوں اس طرح سارا جہان دیکھ رہا ہوں گویا جس طرح میں اپنے ہاتھ دیکھتا ہوں اس طرح ساری کائنات دیکھتا ہوں تو ساری کائنات جب دیکھتے ہوں ہوں گے اور دیکھ رہے ہیں تو انہیں اپنا نام لینے والے غلام بھی نظر آتے ہوں گے جب اپنے غلام نظر آتے ہوں گے ان کا دل ان کے سامنے نہیں ہوں گا اور پھر دیکھو وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكْمْ شَهِيدًا اس پر تفسیر خاضن نے لکھا ہے علماء کرام بیٹھے ہیں میں ان کی مزید توجہ اصل کرنے کیلئے کتاب کا نام لے رہا ہوں تفسیر خاضن نے وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكْمْ شَهِيدًا کے تفسیر لکھی ہے اے شاہدن على من آمن بالایمان وَعَلَى مَنْ كَفَرَ بِالْكُفْرِ وَعَلَى مَنْ نَافَقَ بِالنِّفَاقِ نبی پاک گباہیں مومن کے ایمان کے کافر کے کفر کے اور منافق کے نفاق کے کہاں کافر نہیں کہاں مسلمان نہیں اور کہاں منافق نہیں مشتق سے مغرب شمال سے جنوب فرش زمین پر منافق بھی موجود ہے مومن بھی موجود ہے کافر بھی موجود ہے اور نبی پاک فرماتے ہیں کافر کا کفر دیکھ رہا ہوں مومن کا نفاق دیکھ رہا ہوں مومن کا ایمان دیکھ رہا ہوں تو ایمان سر پر نہیں ہوتا ایمان دل میں ہے تو دل اندر ہے تو نبی پاک فرماتے ہیں تمہارے سینے کے اندر جو دل ہے اس دل کے اندر کفر ہو تو بھی دیکھتا ہوں ایمان ہو تو بھی دیکھتا ہوں نفاق ہو تو بھی دیکھتا ہوں اور نعرہ رسول میں گونج ذکر اللہ کی گونج میں جب چلو گے تو اتنے دور سے جو مشرق سے مغرب تک کے دلوں کو چھانڈ رہے ہیں وہ آپ کی آواز اور دل کی کیفیت نہیں دیکھ رہے ہوں تو اپنے ایسے رحمت بالائے رحمت مجسم رحمت کامل رحمت اکمل رحمت قاسم رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حدیعہ محبت پیش کرنا مومن تیری شان ہے پیسہ ہو تو ان کا جان ہے تو ان کی سر ہے تو ان کا آن ہے تو ان کی شان ہے تو ان کی ایمان ہے تو ان کا جب سب کچھ ہی ان کا ہے تو کیوں نہ ان کے نام کو عزت دینے کے لیے ان کے نام کو عزت دینا حضرات یہ روایتی لفظ ہے مگر اس ان کے نام کو جو عزت ملی ہے اس عزت کے اظہار سے ہمیں عزت مل رہی ہے تو اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ دور نزدیک جہاں جہاں آپ میری گزارشات کو اس بے ترتیب گفتگو کو سمات فرما رہے ہیں میں آپ سے یہ التجا کروں گا کہ دس اپریل کو گیارہ بجے سب لوگوں کو یہاں برمنگم پہنچ جانا چاہیے اور مزہ جب ہو کہ یہاں سے جب جلوس چلے آگے لوگ بیٹھتے جائیں اور ابھی ابتدائی نظر آئے یہاں سے پھر اس کے بعد خواتین میری بینیں جس شان سے پچھلی دفعہ بھی خواتین نے اپنی محبتوں کا وہ نظرانہ پیش کیا کہ آج بھی یہ سڑک ان کا انتظار کر رہی ہے آج بھی یہ درخت ان کو پھر اسی جوبن میں دیکھنے کو وہ ہل رہے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ انہیں ہوا الا رہی ہے میں سمجھتا ہوں یہ انتظار میں جھوم رہے ہیں آپ کے لیے اس لیے تمام خواتین اسی شان سے بہترین پردے میں لباس میں جنڈیاں لیے ہوئے نات رسول کی گونج میں میدان کی طرف چلو اس میدان میں جہاں سب اجتماعی طور پر عورتیں اور مرد سب ایمان والے نبی کے گیت میں گم ہو جائیں گے نبی کے پیار میں ڈوب جائیں گے اور یہ پیغام ہوگا سب کو چونکہ آپ کے مجلس میں یہود موجود ہوگا نصرانی موجود ہوگا عیسائی موجود ہوگا سکھ قوم موجود ہوگی ہندو قوم موجود ہوگی یہاں کے تمام لوگ موجود ہوں گے تمام مسلمان غیر مسلم یہ سارے ہوں گے جتنے بھی آئیں گے ان کے سامنے اظہار محبت کے لیے اے مومن کسی سے پیچھے نہ رہنا سب سے آگے رہنا اور یہی نیت لے کے چلو کہ آج جس نبی کا ہم پر احسان ہے اور کل قیامت میں جس نبی نے ہماری مشکل دور کرنی ہے آج ان کی وفاؤں ان کی عطاؤں اور ان کی کرم نوازیوں کے بدلے میں میں اگر ایک گھنٹہ ان کا گیت گا لیا تو پھر بھی ہم آقا کب ادا کرنے کے قابل ہیں لیکن آو تو صحیح ایک دن نہیں دے سکو گے کیا اتنے رحمت اللہ العالمین نبی کی بارگاہ میں حدیعہ محبت پیش کرنے کے لیے ایک دن نہیں دے سکو گے اور یہ تھوڑے سے آخراجات پوری کرنے کے لیے انہی کی برکت سے تو دولت ملی ایمان ملا جان ملی سب کچھ ملا انہی کے نام پر تھوڑی سی رقم قربان نہیں کی جا سکتی اور یہی وہ رقمہ جو کل قبر میں کام آئی یہی وہ رقمہ جو کل جنت میں کام آئے گی حضرات شاہ رفی الدین وہ فرماتے ہیں شاہ عبد الرحیم شاہ عبد الرحیم کہ وہ میں میلاز شریف کی خوشی میں بڑھ چڑھ کے سالیتا تھا لیکن اسرت کمزوری غربت تنگ دستی نقبت میرا ہاتھ روک لیتی تھی تو میں کچھ نے کچھ پکا کے میلاز شریف کی محفر کرتا تھا تو لوگ بولاتا کمال ہو جاتا ایک دفعہ میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا تو میں نے بھنے ہوئے چنے لیے کہ کچھ بھی ہو کچھ بھی ہو یہ عادت صرف عادت نہیں یہ رحمت ہے تو اس رحمت سے پیچھے نہیں آنا چاہیے رحمت با عنوانِ عادت آگے جا کے یہی عادت عبادت بن جاتی ہے تو فرماتے ہیں کہ میں چنے لے کر محفل میں تقسیم کرنے کو تیار ہوں چنے تقسیم کیے ہر فرد نے اس منصوب چنوں کو ان منصوب چنوں کو چننا شروع کر دیا تو حضرت شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ اپنے دور کے کامل ولی اور فنافل لشک تھے اس کے رسول میں فراہ ہو چکے ہوئے تھے انہیں بڑا صدمہ ہوا کہ کاش میرے پاس کچھ ہوتا تو آج میں ساری گلیاں اور سارا شہر معطر کرتا اور قسم قسم کے کھانے تقسیم کرتا لیکن جو تھا یہی تھا بس مایوس ہوگے دل پکڑ کے بیٹھ گئے رات سو گئے سہری کا وقت تھا وہ جانے عالم وہ جانے عالم اور اپنوں سے اپنوں کے باخبر اپنوں کے محافظ وہ خواب میں تشریف لاتے ہیں وہ خواب میں تشریف لائے تو ان کے دستے اقدس پر ان کے دستے اتھر پر ان کے دستے قسمت پر چنے رکھے ہوئے تھے تو آپ ایک ایک چنہ اٹھاتے اور استعمال فرماتے تو فرماتے عبد الرحیم بڑا ہی مزا ہے عبد الرحیم بڑا مزا ہے طلب کے اٹھے شاہ عبد الرحیم میں کیوں نہ قربان جاؤں ایسے آقا پر جو میرے تقسیم کیے ہوئے ایک ایک چنے سے باخبر ہیں جو میرے دل کی حقیقت کسے باخبر ہیں دل دڑکتا یہاں ہے ترجمہ مدینہ شیعہ میں ہوتا ہے دل پھڑکتا یہاں ہے تفسیر ادھر لکھی جا رہی ہے دل تڑپتا پھڑکتا ادھر ہے دست شفقت وہاں سے آکے تسکین ادھر دے رہا ہے تو میں پوچھتا ہوں جو دیلی آسکتے ہیں وہ برمگم کیسے نہیں آسکتے لہذا یہ جو کچھ ہو سکے نبی پاک کی محبت میں میلاج شریف کی خیرات تقسیم کرنے میں ان کی خوشی میں قربان کرنے میں سوچا مت کرو اگر سوچ سوچ کے دو گے تو شاید خدا بھی تمہیں اسی طرح دے اور اگر بل ارادہ اپنے عمل کو نبی پاک کی محبت پر قربان کر دو تو سید عالم اس کا بدلہ بہت اچھا دیتے ہیں بہت اچھا دیتے ہیں بہت اچھا دیتے ہیں اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ خزان خدا کے رزق خدا کا نعمت خدا کی خزانہ خدا کا مگر آتھ میرا ہی ہے مالک وہ ہے مالک وہ ہے تصرف ہمارا ہے مالک وہ ہے دیتے ہیں ہمیں ہم جانتے ہیں اس کو کتنا چاہیے اس کو کتنا چاہیے کہ اس کو کتنا چاہیے انما انا قاسم واللہ یوتی دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہیں رزگز کا ہے کھلاتے یہ ہیں دس اپریل یہ نام پھول جاتا میں ہی نہیں بدلنا پڑے گا دس اپریل کو میں آپ لوگوں کو جو سن رہے ہو میں کہتا ہوں صرف برونگم ہی باہر نکل آئے تو یہاں کوئی میدان ایسا نہیں جو ان کو سمبھا سکے لیکن باہرحال باہرحال کبھی تو نکلو گے ان کے لیے نا آج ان کے لیے نکلو کال جو نکلو گے ان کے لیے نہیں ہوگا وہ اپنے لیے نکلو گے میرا اشارہ سمجھو آج جو گھروں سے نہیں نکلتے وہ بھی سنیں جو پرسند کرتے ہیں وہ بھی سنیں جن کو یہ عمل نا پرسند ہے وہ بھی سنیں جو مجبور ہو کر نہیں جاتے وہ بھی سنیں جو مسرور ہو کر نہیں رہتے وہ بھی سنیں آج ان کے لیے نکلو ان کی شان کے لیے ان کی آن کے لیے ان کے بیان کے لیے قرآن کے لیے اور ان کو منانے کے لیے کل قیامت میں جب نکلو گے نا تو پھر ان کے لیے نہیں نکلنا پڑے گا اپنے لیے نکلیں گے بچاؤ 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 اور آج جب نکلیں گے تو خدا سے عرض کریں گے انہیں مناؤ انہیں مناؤ انہیں مناؤ اور کل قیامت میں جب نکلیں گے تو ان سے عرض کریں گے بچاؤ بچاؤ تو میں کہتا ہوں کہ جب بچاؤ بچاؤ کا نعرہ لگے گا اس سے پہلے مناؤ تو صحیح نا سو اس بنا پر تمام سے میری گزارش ہے اور یہ پیغام محبت ہے یہ ٹوٹے ہوئے ساز کی ٹوٹی ہوئی تاروں کی جنگکار ہے یہ ٹوٹے ہوئے دل کی پکار ہے یہ تڑبتی روح کی ایک آواز ہے کہ ایمان والوں اس دنیا میں جو آئے ہو تو شان نبی پر قربان ہو کے جاؤ اور اس دن اس تمتراک جوش محبت اور فرت عقیدت اور کسرت نسبت سے نکلو تاکہ آپ کا قدم دم آپ کی رفتار آپ کی گفتار اس دن آپ کا کردار اور یہ درختوں کے دائیں بائیں کھڑے اشجار اور یہ فرش زمین یہ آپ کی محبتوں کی پکار سنیں اور یہ بھی ایک دعا کہیں کہ نبی کے عاشقوں تمہاری وجہ سے رونکیں اللہ تمہیں سلامت رکھے میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں اور جو اس کے اخراجات ہیں میری گزارش سنو اور اخراجات پورے کرنے کی کوش کرو مت سوچو آپ ہمیشہ دیتے رہیں دینے کی کوش کرو آج بھی وہ خیمے والوں سے بات ہو رہی تھی کافی رقم کا مطالبہ دو چار آدمی ان سے لگے رہے لیکن وہ پورا سکھ نہیں تھا چونکہ پورا سکھ وہ ہوتا ہے جو بات سکھاؤ سکھ جائے لیکن آدمی سب سے اچھا پورے سکھوں کی جماعت میں سب سے بہترین آدمی ہیں انہوں نے ہمارا بڑا خیار رکھا کافی رکھوں انہوں نے بتائی پھر بھی اس سال جو ریٹ بڑھ گئے ہیں اس سے اس نے پچھلے سال کی ریٹ لگا کر ہمیں فگر بتائیں بڑے قابل غور فگر ہیں آپ سے گزارش ہے کہ دور اور نزدیک سننے والوں جلدی پیسے بیجو ایسا نہ ہو کہ اس کے وہ آئے اور ہمارے پاس کچھ نہ ہو پوری نہ ہوئی تو وہ ایسا نہ کہیں کہ مسلمان دعویٰ کرتے اور عمل نہیں کرتے تو میں آپ یہ اہلِ اسلام اہلِ ایمان سے یہ توقع نہیں توقع نہیں یقین رکھتا ہوں کہ آپ لوگ ایسے خوبصورت ایمان کے نازک مرحلے پر ایسار محبت اور پیار میں ایک قدم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہوں گے لہذا سب کی خدمت میں گزارش ہے کہ تیاریاں بھی کرو شرکت کی لسکر کی جلوس کی اور رقم معیہ کریں بار بار مجھے کہنا اچھا نہیں لگتا آپ اللہ کی محبت میں ڈوب کر اعظان ایک ہی دفعہ ہوتی ہے اعظان ایک دفعہ ہوتی ہے ہر رکعت کے لئے اعظان نہیں ہوتی اور ایک ہی دفعہ اعظان ہوتی ہے پھر وقت کی نمازیں ادا ہوتی ہے تو ہم ہر سال ایک اعظان دیتے ہیں اور ایمان والو مضپک کی نیت کر لو تاکہ دوبارہ اعظان کی بھی ضرورت نہ پڑے اور رکوع سجدے شروع ہو جائیں اسی پر اکتفاہ کرتے ہوئے مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ اب سستی نہیں کریں گے اللہ ہو 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 اللہ محمد رسول اللہ سید راہ محمد مبارک و سلم محسن لے علیہ الہوالعالمین آج کی اس میخل کو حضور نبی پاک کے صدقے قبول فرما ہمارے گناہ معاف فرما پریشانیاں دور فرما رنج و غم سے نجاز عطا فرما اللہ کریم دس اپریل کو جو ہمارا پروگرام ہے اس پر اپنی رحمتوں کو نازل فرما رحمت اللہ العالمین کے صدقے اپنی خاص رحمتوں کو نچھا بر فرما الہوالعالمین تمام کمزوریاں خسارے دور فرما ضرورتیں ہماری پوری فرما اور اس میدان کو اپنے بندوں سے بھر کر اپنے معبوب کی شان میں اور اضافہ فرما ربنا تقبل مننا انک انت سمیل علیم و تب علینا انک انت تبواب الرحیم برحمت کے یا ارحمت الرحیم